اس پوست مارٹم کی رپورٹ کوئی بھی دردے دل رکھنے والا انسان پڑھ نہیں سکتا جو کچھ ہیوانگی اور درندگی کا مظاہرہ اس ملعون پیر نے اس بچی کے ساتھ کیا فاطمہ نامی بیٹی جس کی ویڈیو جس کا کلپ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا ہوگا یہ کتنا افسوس کا عبرت کا ماتم کا نوحے کا مرسیہ کا مقام ہے کہ ایک دس سالہ مسوم بچی نام نے ہاتھ پیروں کے گھر کے اندر اور ایک نہیں متعدد بچیاں وہاں پہ آج بھی قید ہیں وہ بچی ان کے گھر بطور ملازمہ کام کر رہی ہے اس کو مارا بھی جا رہا ہے اس کو پیٹا بھی جا رہا ہے لیکن ظلم اور درندگی کی انتہا ہے کہ دس سالہ مسوم بچی کی عزت کے ساتھ روزانہ ایک بد کردار پیر جنسی درندگی اور اپنی نفسانی حائشات کی پیاس بجھاتا ہے اس بچی کو اس کے آزاں اندر سے گلنا سڑنا شروع ہو گئے اس بدبخت کو رحم اور ترہ سنایا اس بچی کے آخری لمحات سی سی ٹی وی کیمرے فوٹیج نے ریکارڈ کر لیے وہ گر رہی ہے وہ اٹھ رہی ہے وہ گر رہی ہے وہ اٹھ رہی ہے آخر میں بھی وہ بدبخت اس کو ٹھوکر مار کر آخری سانسوں کے اوپر آخری دموں کے اوپر جب وہ ہے ٹھوکر مار کے نکل گیا اور اس بچی نے موت کا جام پی لیا وہ ویڈیو آج آپ کے اور میرے اور پورے پاکستان کے موں کے اوپر ایک تمانچہ ہے کہاں بھی ہم جی رہے ہیں کہاں بھی ہم بس رہے ہیں زیادتی کرنے والا جنسی درندگی کا نشانہ بنانے والا مسجد کا ملہ ہو کسی گدی کا پیر ہو کسی سندھ کا وڈیرہ ہو اللہ کی قسم تینوں کی ایک ہی صدا ہے اسے چوک میں فانسی کے اوپر لٹکا دیا جائے تاکہ یہ درندے دوبارہ کسی کے ساتھ اپنی پیاس کو بجھا نہ سکیں یہ کیا ہے اس کے حلاف ہم نے بھی ایک کترے کی طرح سمجھ لی گئے چونچ میں جو چڑیا آگ بجانے کے لیے کترہ لے کے آئے ایک کترہ ساید ہم نے بھی پھینکا ہم نے بھی سوشل میڈیا کے اوپر آباد اٹھائی وہ بدبخت ملعون پیر پکڑا گیا جیسے ہی پکڑا گیا سندھ کے ڈاکو ڈاکو سندھ کے ڈاکو اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے اور ویڈیو میں لانا شروع کر دی حبردار جو پیروں کے حلاف کسی نے بکواس کی ہم اس کو قتل کر دیں گے ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی میں ابتدا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب مدارس میں مدارس میں یہ ہوتا ہے تو وہاں پہ اجازت ہے مدارس کے اندر یہ بدعملی بدفعلی کرنے والا بھی اسی طرح مجرم ہے جس طرح سندھ کا ویڈیرہ اور پیر مجرم ہے ہزاروں داسیاں ہیں ہزاروں بیٹیاں ان کی جنسی حوص کا اور درندگی کا نشانہ بنتی ہیں وہ تو اللہ نے اللہ کو بھی کئی فیصلے اللہ نے قیامت کے دن کے لئے چھوڑے میں ہیں لیکن اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی کرنا تھا یہ زمن قتلت کس جرم کے تحت قتل کی گئی اس ویڈیو نے لوگوں کو ایک شعور دیا لوگوں نے منظم احتجاج کیا سوشل میڈیا پہ ورنہ اس کو حلاف کوئی افعیار نہیں تھا کار سکتا افعیار کٹی بڑے بہانے لگائے گئے بیمار تھی یہ تھی وہ تھی لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے پریشر کی وجہ سے اس بچی کا پوسٹ مارٹم ہوا اس پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کوئی بھی دردے دل رکھنے والا انسان پڑھ نہیں سکتا جو کچھ ہیوانگی اور درندگی کا مظاہرہ اس ملعون پیر نے اس بچی کے ساتھ کیا کوئی پڑھ نہیں سکتا کتنی فاطمہیں کتنی اور بیٹیاں اس قوم کی یوں ہی گر بدر پھرتی رہیں گی کہاں ہیں ادارے کہاں ہیں انتظامیاں کیوں اتنا نمبر ٹرائل ہوتا ہے ایویڈنس مجود ہے ہر چیز میچ کر چکی ہے زیادتی کا ثبوت مل چکا کیوں نہیں ٹانگ رہے اس کی ابتدا میں باہر آگے کہتا ہوں جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں وہ بدبخت موبتی مافیا اور سیکولر مافیا اور وہ آنٹیاں چیہنا چلانا شروع کر دیتی ہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے یہ مدرسے کا مولوی یہ جرم کرتا ہے مدرسے کا مولوی اگر یہ جرم کرتا ہے تو اس کو معاف ہے اس کی بھی یہی صلاح ہے اس کو منارہ پاکستان کے پر اٹکا دیا جائے ابتدا مولوی سے کر لیجئے کر لیجئے لیکن اللہ کے لیے اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کسی ایک کو تو نافذ کر دیجئے بچیوں کو اگر درندگی سے بچانا ہے نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج ہدایا مہدی کو دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے یہ کوئی معاشر ہے یا ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں